اتتر پردیش کے مکہ پنتری یوگی آدھتنات جو بھی کرتے ہیں بوس ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں چاہے وہ مافیا کے خلاف ابھیان ہو دنگائیوں کی تصویر چورہوں پر لگانا ہو یا پھر سرکاری سمپتی کو نقصان کرنے والوں سے وصولی کرنا ہو ایجنڈا داری منڈک کی طرح پھدکتے رہ جائیں لیکن یوگی آدھتنات کو فرق نہیں پڑتا بوس ان کو لگتا ہے کہ قانون مباستہ کے حساب سے یہ ٹھیک ہے تو تال ٹھک کے کر دیں اب یوگی آدھتنات وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو ان سے پہلے کسی مکہ منتری نے کرنے کی ہمت نہیں دکھا یوگی آدھتنات تیتالیس سال پہلے ہوئے یوپی میں ایک دنگے کی جانچ رپورٹ کو ساروجنی کرنے والے یہ رپورٹ اتنی ویسپوٹک ہے کہ اسے کوئی بھی مکہ منتری ساروجنی کرنے کی ہمت نہیں جھٹا پایا یوپی یوگی آدھتنات کے پہلے پچھلے قریب چالیس سال میں پندرہ مکہ منتری آئے اور چلے گئے لیکن کسی نے ہمت نہیں دکھائی اس دنگے کی رپورٹ ساروجنی کرنے کی اب یوگی کرنے جا رہے ہیں اور وہ کونسا دنگا تھا اس کی جانچ رپورٹ میں ایسا کیا ہے جس سے اتنے مکہ منتری گھبرا رہے تھے آج آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کانگریس جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا سب سے بڑا مسیحہ بتاتی ہے اس کا سچ بھی لوگوں کو جاننا چاہیے یہ دنگا سال انیس سو اسی میں اتر پردیش کے مراد آباد میں ہوا تھا تیتالیس سال بیٹ گئے لیکن سوچیے اس دنگے کی جانچ کے لیے بنائی گئی آئیوک کی رپورٹ تک سامنے نہیں آنے دیکھے کسی نے ہمت ہی نہیں دکھائی رپورٹ تو آگئی تھی لیکن کسی نے ساروجنی کرنے کی ہمت نہیں دکھائی اب یوگی دہمت دکھا رہے ہیں دنگے کی جانچ کے لیے بری جسٹس سکسینہ آئیوک کی رپورٹ کو بدان سبا کے پٹل پر یوگی سرکار پیش کرنے جا رہی ہے 1980 کے مرادباد دنگوں پر جسٹس سکسینہ نے اپنی رپورٹ یوپی سرکار کو 20 نومبر 1983 کو سوپی تھی 1983 40 سال سے رپورٹ دھول پھاک رہی ہے کہا جاتا ہے کہ مرادباد دنگوں پر جسٹس سکسینہ آئیوک کی رپورٹ اتنی ویس فوٹک ہے کہ کسی مکہ منتری نے پچھلے 43 سال میں یہ ہمت نہیں جھوٹائی کہ اس کو ساروجنی کرتا ان 43 سالوں میں راجج میں 15 مکہ منتری بد لیکن مرادباد دنگے کی رپورٹ اب تک ساروجنک نہیں اوپا لیکن 13 مائی کو سی ام یوگی آدھتینات کی ادھیکشتہ میں ہوئی کیابینٹ کی بیٹھگ میں مرادباد دنگے کی رپورٹ کو ویدان سبا کے پٹل پر پیش کرنے کو منظوری دیتی گئے اب آپ کو بتاتا ہوں اس دنگے کے بارے آپ بھی کہیں گے 1980 میں ہو سکتا ہے ہمارے کئی درشک جو ہے وہ پیدا بھی نہ ہوئے آج سنیے اس وقت کیا ہوا تھا کس کی ذرکار تھی مسلمانوں پر کیا ہوا تھا ان کے ساتھ اور کیسے یہ رپورٹ 40 سال سے دبی ہوئی مرادباد میں جب یہ دنگے ہوئے تھے اس وقت اتر پردیش میں مکہ منتری وی پی سنگھ تھے اور کانگریس کی سرکار چل رہی تھے جبکہ اندرہ گاندی دیش کی پردان منتری تھے دیش کے مسلمان بھی سنیں یہ بات آج کان کھول گا مرادباد میں یہ دنگے کیسے بڑھ کے اس کے بارے میں آگے بتاؤں گا لیکن پہلے اس سے ہوئے نقصان کے بارے میں بتاتا ہوں سرکاری آکڑے کہتے ہیں 1980 مرادباد دنگا اس دنگے میں جو سرکاری آکڑا ہے 13 اگست 1980 کو دنگا بڑھتا یہ تب کی گھٹنا ہے 13 اگست تب 83 کی موت ہوئی یہ سرکاری آکڑا ہے باقی لوگ کیا کہتے ہیں وہ آگے بتاؤں گا اور 112 لوگ دھائل ہوئے 112 لوگ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ مرادباد میں ہوئے جس دنگے کی جانچ رپورٹ کو یوگی سرکار ویدان سبا میں پیش کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے ان دنگوں کی ہسٹری کا چیپٹر آج کھول رہا ہوں آپ سنیے وہ دنگیں کیسے بھڑھتے کیسے ان دنگوں کی شروعات ہوئی تھی کئی کتابوں اور سرکاری دستاویزوں کے مطابق 13 اگست 1980 کو مرادباد کی عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ جوٹی ہوئی تھی بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ لوگ سڑکوں تک پہنچ گئے کہا جاتا ہے کہ نماز کے دوران وہاں ایک سور گھسنے سے افرہ تفریح مچ گئے جسے اسلام میں اپویتر جانور مانا جاتا ہے آروپ لگتا ہے کہ یہ سور عیدگاہ کے پاس موجود بستی سے بھٹک کر وہاں آ گیا ریپورٹس کے مطابق لوگوں نے عیدگاہ سے باہر ڈیوٹی پر تینات پولیس کرمیوں سے پوچھا کہ یہ سور یہاں کیسے گز گیا اس کے بعد اب تک موجود میڈیا ریپورٹس اور اس سمیں کے کانگریسی نیتاؤں کے بیانوں کے مطابق پولیس نے صاف کہہ دیا کہ جانوروں سے سرکشہ دینا ان کا کام نہیں ہے اس کے بعد بھیڑ ہنسک ہو گئی آروپ لگتا ہے اور پولیس والوں پر پتھربازی شروع ہو گئی اس پتھراو میں ایک ایس ایس پی رینک کے عدیکاری کے سر پر گمبیر چھوٹ آئی کہا گیا اور ڈیوٹی پر تینات ای ڈی ام یعنی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو بھیڑ کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعد میں ان کا شب برامت ہی آروپ لگتا ہے کہ اس کے بعد پولیس نے فائرنگ کی جس سے ایدگاہ میں بھگدڑ مچ گئے اور اس بھگدڑ میں کئی لوگ مارے گئے راججے میں وی پی سنگھ مکہ منتری تھے کانگریس کی سرکار کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پولیس اور ایدگاہ میں موجود لوگوں کے بھی جھڑپ کے بعد بھاری سنکیہ میں جھٹے لوگوں نے اس علاقے میں جو پولیس چوکی موجود تھی اسے پھوک دیا اور ہتھیاروں کے ساتھ دلد بستی میں گز کر لوگوں پر حملہ بول دیا گھر جلائے گئے اس میں بھی کئی لوگوں کی موت اس گھٹنا کے بعد مراد آباد اور آسپاس کے زلوں میں نومبر 1980 تک اگست میں شروع ہوا تھا 13 اگست نومبر 1980 تک دنگے بھڑکتے رہے سرکاری آکڑوں میں بھلے ہی مراد آباد دنگے میں 83 لوگوں کے مارے جانے کی جانکاری درج ہے لیکن مراد آباد دنگوں پر چھپی کتابوں میں موت کے آکڑوں کو لے کر الگ الگ دعوے کیے گئے دعوے کیا جاتا ہے کہ خود سرکار نے قریب چار سو پریواروں کو تو جو دنگوں میں موت ہو جاتی اس کے آج جو محافظہ دیا جاتا ہے وہ چار سو پریواروں کو دیا ایک کتاب میں کچھ مسلم سنگٹنوں کے حوالے سے ان دنگوں میں دھائی ہزار لوگوں کی موت کا نمان جتایا گیا جبکہ کچھ کتابوں میں موت کا آکڑا پندرہ سو سے دو ہزار کے بیچ ہونے کا نمان جتایا گیا مراد آباد میں تیتالیس سال پہلے بھڑکے دنگوں کے دوران یو پی اور کیندر دونوں جگہوں پر کانگریس کی سرکار جو لوگ دو ہزار دو کے دنگوں پر چھاتی پیٹتے ہیں اور اس کا مطلب نریندر مودی مسلم ویرودیاں بتاتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ انیس سو اسی میں کیسے دنگیں بھڑک گئے تھے اور وہاں تو عیدگاہ کا میدان جہاں مسلمان ہی کٹتا تھے اور سامنے پولیس یہ بھی نہیں کہ کوئی ہندو مسلم کا دنگا ہو رہا لیکن اس وقت کی کیندر سرکار نے ان دنگوں کے لیے کوئی رسس جن سنگ بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی امریکہ کے سینئر پولٹیکل سائنٹس پول براوس اپنی کتاب the production of ہندو مسلم violence in contemporary انڈیا میں لکھتے ہیں کہ دنگیں تب ہوئے جب کانگریس نیتا وی پی سنگھ مکھے منتری کیندریہ منتری یوگیندر مکوانا نے رسس جن سنگ اور بھارتی جنتہ پارٹی پر ہنسہ بڑھکانے کا آروپ لگا ہے پردان منتری انڈرا گاندی نے پاکستان کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ ویدیشی طاقتیں اور سامپردائی دل ہنسہ کے پیچھے تھے وہ ایسا اس وجہ سے کر رہے تھے تاکہ بھارت کے عرب دیشوں کے ساتھ سمبند بگڑ جائے مطلب پاکستان کا انگل بھی گسا دیا گیا آر ایس ایس بی جے پی جو اسوہ میں بنی ہی بنی تھی اس کو لے کر چلے آئے جن سنگ کو لے آیا سب انہوں نے لوگوں نے کرا دیا ارے بوس تو آپ کیا کر رہے تھے آپ کی پولیس کیا کر رہی پاول براس نے انڈرا گاندی پر اپنی کتاب میں جو دعویٰ کیا ہے اس کے ثبوت مراد آباد دنگوں کے دوران اکباروں میں چھپی خبروں میں بھی دکھائی دیتا ہے انڈین ایکسپریس نے اس خبر کو ہیڈنگ دی تھی رائٹس مینپولیٹیڈ ٹو ہام ریلیشنز ویڈ عرب کنٹریز پرائیم مینسٹر مطلب انڈرا گاندی نے اسے ڈال دیا کہ بھائی عرب دیشوں سے سمبند بگاڑ رہنے تھے اس لیے یہ دنگے ہو گئے کہ مسلمان دیکھو مارے جا رہے لیکن سوال یہی ہے کہ آخر مراد آباد دنگوں پر جسٹس سکسے نا کی جانچ ریپورٹ میں ایسا کیا ہے کہ اب تک سرکاریں اسے ساروزنی کرنے کی حمت نہیں جھوٹا بھائی یوپی سرکار کے سورسز کے مطابق جسٹس سکسے نا نے اپنی ریپورٹ میں ان دنگوں کے دوران پولیس اور پرشاسن پر لگے ہنسا بھڑکانے کے آروپوں کو نکارہ ہے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کی موت پولیس فائرنگ میں نہیں بلکہ ایدگاہ میں بھگدڑ مچنے کی وجہ سے جسٹس سکسے نا آیوگ نے اس وقت مسلم لیگ کے پردیش عدیقش شمیم احمد خان اور دو دوسرے مسلم نیتاؤں کو مراد آباد دنگے کی سازش رچنے کا ذمہ دار بتایا جسٹس سکسے نا آیوگ نے اپنی ریپورٹ میں یہ بھی کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی ننگوں میں کوئی بھومی کا نہیں تھی اس کے ساتھ ہی جسٹس سکسے نا آیوگ نے ریپورٹ میں یہ بھی کہا کہ راجنیتک دل مسلمانوں کو اپنا ووٹ بینک ماننا بند کر دیں اور یہ سنسچت کریں کہ دنگوں کے لیے دوشی ثابت ہونے والوں پر سخت کاروائی کی جائے یعنی وہ ایک طرح سے اشارہ کر رہے ہیں کہ جس آر ایس ایس بی جے پی ان لوگوں کو فسانے کا پریاس ہوا وہ چھوڑیے اور جو اصلی کلپٹ ہے ان کا دھرمت دیکھئے کیونکہ وہ آپ کو اپنا ووٹ بینک نظر آتا ہے دراصل مراد آباد کے جس علاقے میں دنگیں بھڑکے اس علاقے میں مسلم اور دلت سمودائے کے بیچ پہلے سے تنہ تنی چل رہی جس عیدگاہ میں نماز کے دوران دنگوں کی شروعات ہوئی اس کے پاس میں ہی دلتوں اور مسلمانوں کی الگ الگ بستیاں دنگوں سے قریب چھ مہینے پہلے مارچ انیس سو اسی میں ایک دلت لڑکی کے کڈنیپنگ کو لے کر دلت اور مسلم سمودائے آمنے سامنے آگئے تھے بعد میں لڑکی کو چھڑا کر اس کے کڈنیپر کو گرفتار کر لیا گیا لیکن جولائی انیس سو اسی میں اس دلت لڑکی کی شادی کے دوران کچھ مسلمانوں نے مسجد کے پاس میوزک کی تیز آواز کا بیروت کر ہنگامہ شروع کر دی جس کے بعد دونوں گھٹوں میں ہنسک جھڑپ شروع ہو گئی حالانکہ کسی طرح ویباد کو سلجھا لیا گیا آروپ یہ بھی ہے کہ اس تنہاب کا راجتک فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ لوگوں نے دنگیں بھڑکانے کی سازش رہی لیکن جو بھی سچ ہے وہ سچ کتنا کڑوا اور کٹھور ہوگا کہ آپ سوچئے چالیس سال سے ریپورٹ کی فائل ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے اور دنیا کو جاننے نہیں دیا جارہا کہ سچ کیا سامنا ہے اب یوگی آدھتنا دنیا کو بتانے جارہے ہیں کہ مراد آباد میں دنگوں میں کیا ہوا مراد آباد میں دنیا کو بتانے جارہا